بے وکوف گدھا پیارے بچوں بہت رسہ پہلے کی بات ہے کسی جنگل میں ایک گدھا رہا کرتا تھا جنگل کے جانور اسے ڈنکو کے نام سے بلاتے تھے ڈنکو اپنے آپ کو بہت ہی اکلمند اور چالاک سمجھتا تھا ایک دن ڈنکو جنگل میں ہری بھری گھاس چر رہا تھا کہ اس کی نظر دور بیٹھے ایک شیر پر پڑی شیر کو دیکھ کر ڈنکو خوف زدہ ہو گیا اور ڈنکو وہاں سے بھاگنے کے لیے مڑا تو اسے ایک دم اس کے ذہن میں خیال آیا کہ میں نے تو ابھی ابھی ایک شیر کو دیکھا ہے اور شیر نے ابھی تک مجھ پر کوئی حملہ بھی نہیں کیا یہ خیال ذہن میں آتے ہی ڈنکو نے ایک بار پھر شیر کی طرف جا کر دیکھا تو اسے علم ہوا کہ وہاں شیر نہیں بلکہ شیر کی کھال پڑی ہے ڈنکو نے سوچا اگر میں یہ خیال اوڑ لوں تو سب جانور مجھے جنگر کا بادشاہ سمجھنے لگیں گے پھر یہاں صرف میرا حکم چلے گا اور میں جہاں چاہوں گا چرتا پھروں گا یہ سوچ کر ڈنکو نے شیر کی خیال اوڑ لی اور ادھر ادھر گھومنے لگا کچھ دیر بعد اس کی نظر ایک ہیرن پر پڑی ہیرن ڈنکو کو دیکھتے ہی خوف زدہ ہو گیا اور بچاؤ بچاؤ کا شور مچاتا ہوا وہاں سے بھاگ نکلا یہ منظر دیکھ کر اس کا حوصلہ مزید بڑھ گیا تھا لہٰذا وہ غرور سے اکڑ کر آگے بڑھنے لگا چند قدم چلنے کے بعد اس کا سامنا بھیڑیے سے ہو گیا بھیڑیہ درخت کے نیچے گہری نیند سو رہا تھا اسے سوتا دیکھ کر ڈنکو کو شرارت سجھی اس نے آگے بڑھ کر بھیڑیے کی دم زور سے کھینچی تو وہ پل بلاتا ہوا اٹھ بیٹھا اور پھر جیسے ہی اس کی نظر ڈنکو پر پڑی تو وہ بھی اسے شیر سمجھ کر بھاگتا ہوا دور نکل گیا بھیڑیے کو خوف زیادہ دیکھ کر ڈنکو خوشی سے جوم اٹھا تھا اسی دوران ڈنکو کی ملاقات لومڑی سے ہو گئی یہ لومڑی بھی ڈنکو کو شیر ہی سمجھی اور تھر تھر کامتے ہوئے بولی بادشاہ سلامت آپ واپس لوٹ آئے ہیں میں تو سمجھی تھی کہ آپ ابھی تک دوسرے جنگل کے بادشاہ کی قید میں ہیں کین کریں بادشاہ سلامت آپ کے پکڑے جانے میں میرا کوئی بھی قصور نہیں تھا آپ مجھے ماف کر دیں میں آئندہ ایسی غلطی کبھی نہیں کروں گی یہ کہہ کر لومڑی رونے لگی ڈنکو کو شیر کی ہلاکت کی وجہ معلوم ہو گئی تھی لیکن اسے مرنے والے شیر سے کوئی بھی ہمدردی نہیں تھی لہٰذا اس نے لومڑی کو جانے کی اجازت دے دی اب ڈنکو تیزی سے آگے بڑھنے لگا تھا اس کی راہ میں آنے والے تمام جانور خوفزدہ ہو کر ادھر ادھر بھاگنے اور چھپنے لگے تھے ان بھاگتے اور چھپتے جانوروں کو دیکھ کر ڈنکو کو ایک اور نئی شرارت سوجی اس نے سوچا کہ اگر وہ شیر کی طرح ایک دھاڑ بھی لگا دے گا تو جانور مزید در جائیں گے چنانچہ اس نے بلا سوچے سمجھے مو اٹھا کر دھینچو دھینچو کرنا شروع کر دیا جوش میں ڈنکو یہ بھی بول گیا تھا کہ وہ تو شیر کی طرح دھاڑ نہیں سکتا تھا ادھر جیسے ہی جانوروں نے ڈنکو کی آواز سنی تو وہ سارا ماجرہ سمجھ گئے اب انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ ڈنکو شیر کی خال اوڑ کر انہیں ڈرانے دھمکانے کی کوشش کر رہا ہے جانوروں کو اس پر بہت غصہ آیا اور انہوں نے مل کر ڈنکو کی خوب پٹائی کی جس پر ڈنکو بہت شرمندہ ہوا تو پیارے بچوں اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ کبھی بھی بھیس بدلنے سے سچائی نہیں چھپتی